جتنے انبیاء اکرام تشریف لائے ان کا ایک ایک حلقہ تھا ایک ایک دور تھا ایک ایک قریت تھا اس اعتبار سے انبیاء اکرام تشریف لائے احکام جاری کیا کیا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خضر علیہ السلام نہ تھے بے شک تھے اخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے بنو اسرائیل کے بیچ میں وعد و نصیحت کے لئے اتنے میں ایک شخص آیا اتنے عرض کی ہل تعلم احدا اعلما منکا کیا آپ اپنے سے بڑا عالم بھی کسی کو جانتے ہیں جانتے ہیں کہ ہے آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے تو انہوں نے برجستہ فرمائے اللہ میں تو یہ نہیں جانتا کہ مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے تو اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب ناپسند ہوا اس لئے کہ انہوں نے اپنے علم کے اعتبار سے جواب دے دیا جو چیز معلوم نہ تھی اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں اللہ بہتر جانے ہیں تو اس لئے فوراں اللہ نے وحی اتاری بلا عبدنا خضر کیوں نہیں آپ سے بڑے عالم ہمارے بندے خضر علیہ السلام تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کی فلقیہو ان کی ملاقات کیسے ہوگی اے اللہ ان سے ملاقات کرنا چاہتا اللہ نے فرمایا وہ مجمع البحرین پر ملیں گے یعنی بحیرہ روم اور بحیرہ فارس دونوں کے سنگم پر ملیں گے اور اللہ نے ایک مچھلی ان کے لئے نشانی کے طور پر بتا دی کہ اپنے توشیدان میں ایک مچھلی دھون کر رکھ لو جب جس جگہ وہ مچھلی تمہارے توشیدان میں سے اچھل کر بھاگ جائے وہیں قریب میں دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت سیدنا یوشع ابن نون علیہ السلام کو لے کر ساتھ میں چلے یوشع ابن نون علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی کو جانشی نہیں ملی ان کی وفات کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی جانشینی حضرت یوشع ابن نون کو دی حدیث شریف میں آیا کہ ایک مرتبہ جہاد میں گئے اثر کا وقت قریب آ گیا اور جہاد میں ان کو سبقت مل رہی تھی آگے بڑھتے جا رہے تھے اور مغلوب ہو رہے تھے لوگ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اسی طرح جنگ ہوتی رہی دن جھوٹ جائے گا اور ہماری فتح باقی رہ جائے گا اور دو تھرے دن وہ سب تازہ دم ہو کے آ جائیں گے تو پھر اثر نو ایک جنگ چلے گی اس لیے آپ نے پورے جلال کے ساتھ حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام نے سورج کی طرف دیکھا یہ دونے جا رہا ہے یہ اتنا قریب ہو گیا فرمایا اپنی جگہ پر ٹھہر جا جب تک ہمارا جہاد پورا نہ ہو جائے تو آگے نہ بڑھنا بس وہیں پر آفتاب رک گیا یہ ہیں حضرت سیدنا ہیوشع ابن نون علیہ السلام تو میرے آقا کی کیا شان ہو سبحان اللہ اب سنیے موسیٰ علیہ السلام بہر فارس کے کنارے کنارے چلتے چلتے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں روم کی طرف ایک جگہ سنگم کے قریب آپ کو ایک سپاک جگہ ملی چٹان تھی قائدے کی آپ لیٹ گئے یوشع ابن نون علیہ السلام سے فرمایا مچھلی پر نظر رکھنا اور جیسے ہی وہ بھاگے مجھے خبر دیں سو گئے مچھلی تڑپی اور وہ سمندر کے اندر چھلانگ لگا کے بھاگی وَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَوَا اور سمندر میں وہ اس طرح جا رہی تھی کہ اس کے جانے سے پوری سرنگ تیار ہو گئے حالانکہ مچھلی جب چلتی آئے تو آگے سے پانی پھٹا ہے اور پیچھے سے ملتا جا رہا ہے مگر وہ مچھلی جس طرح سے گئی بلکل وہ کھوکھل پانی وہاں ایک کھوکھلا پھٹا ہوا قرآن مجید میں فرمایا وَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَوَا حضرتِ یوسیٰ ابن نون علیہ السلام نے سوچا کہ نبی سو رہے ہیں نید میں کوئی وحی آ رہی ہوگی جگانہ مناسب نہیں اس لیے وہ مؤدب رہے اور یہ سوچا کہ بیدار ہوں گے تو میں بتا دوں گا جلدی کیا موسیٰ علیہ السلام اٹھے دیکھا ارے اتنا دن ہو گیا اتنا وقت نکل گیا جلدی کرو جلدی آگے بڑھو ابھی بہت راستہ بات ہوگا یہ کہ کر کے اب وہ اس جھٹکے میں یوشیٰ ابن نون علیہ السلام بتانا مول گیا اب وہ ایک دن ایک رات دونوں چلتے رہے قرآن مجید کی سورہ قحب میں پندرہ میں پارے کے اقیر اور سولمے کے شروع میں قرآن مجید کی سورہ قحب میں پندرہ میں پارے کے اقیر اور سولمے کے شروع میں یہ پورا واقعہ موجود ہے اور حدیث بھی جو میں سنا رہا ہوں بخاری شریف میں موجود ہے جس میں کچھ زیادہ تفریحات ہیں تو اب موسیٰ علیہ السلام ایک دن رات چلتے رہے فرماتے ہیں کہ آتنا غداعنا لقد لقینا من سفرنا حذا نصبا لاؤ ہمارا کھانے کا سامان لاؤ یہ چٹان سے لے کر یہاں تک کا سفر ہم کو تھکا اس نے ہم کو بہت تھکا دیا اور دھوک سے نڈھال کر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پہلے کا سفر جتنا تھا موسیٰ علیہ السلام کو نہ دھوک لگی اور نہ موسیٰ علیہ السلام کو تھکن کا احساس ہوا مگر جو چٹان پر سے سو کر اٹھے اور چلے تھے تھکن اور بھوک کا غلبہ ہوتا رہا سو بیس گھنٹہ چلنے کے بعد اب انہوں نے کہا لاؤ بھئی کھانا تک جھٹ یاد آگیا حضرت سیدنا موسیٰ ابن نون علیہ السلام کو تو کہتے ہیں کہ موسیٰ موسیٰ سو بھائی کھان ان اذکرہ اور بھلابے بھی شیطان نے مجھ کو ڈال دیا کہ میں آپ سے ذکر نہ کر سکا فرمایا کہ ذالک ما کنہ نبری وہی جگہ تو ہم لوگ تلاش رہے تھے اسی کیلئے چلے اور تم نے بتایا نہیں ہم کو ایک دن رات کا اور لمبا سفر کرنا پڑا چلو تو فرطدہ علی آسارہما قصصا الٹے قدر اب یہ لوگ واپس آئے جب اس چٹان کے پاس پہنچے جس پر موسیٰ علیہ السلام پہلے سو چکے تھے اسی کے قریب دیکھا کہ ہری چادر اڑھے ہوئے ایک شخص سویا ہوا ہے آپ نے سمجھ لیا کہ خضر علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ ان کے پاس کھڑے ہوئے اور وہ چادر اس طرح تانے تھی کہ حدیث شریف نے فرمایا کہ ایک طرف کا کنارہ دونوں پاؤں کے نیچے دبا لیا تھا اور ایک کنارہ اپنا سر کے نیچے دبا لیا تھا بلکل اسی میں روح پہنچ تھے آپ کھڑے ہو گئے کہتے ہیں السلام علیکم تو وہ چادر اڑے اڑے اپنے سے وہ کہہ رہے ہیں انہا بی ارد اکت سلام یہ خضر تمہاری زمین پر سلام کہاں سے آ گیا یہاں تو سب کفار ہی رہتے ہیں سلام کہاں سے آ گیا تو انہوں نے کہا انی موسیٰ میں موسیٰ ہوں تو انہوں نے فرمایا ہم موسیٰ بنی اسرائیل بنو اسرائیل علیہ موسیٰ کہاں تو اب دونوں میں کچھ گفتگو ہوئی اب اس گفتگو میں یہ بات بھی تھی کہ میں آپ کے پاس علم سے میں کچھ علم حاصل کر ہوں انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے عجائب و غرائب جو دیکھیں گے وہ آپ کی شریعت کے خلاف ہوگا اور آپ جھٹ ٹوکیں گے یہ مطلب ہے اس کا سمر گئے آپ صبر کر نہ پائیں گے جو ہے اس کو ٹوک دیں آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر پائیں گے انہوں نے کہا کہ میں صبر کروں گا اور آپ کے ساتھ میں رہوں گا تو اب دونوں چل پڑے سمندر کے کنارے کنارے اور ایک کشتی سمندر میں جاتی ہوئی نظر آئی بلایا کشتی والے آئے خضر علیہ السلام نے فرمایا ہم کو بھی سوار کر لو کیا کرائے لوگ خضر کو کشتی والوں نے پہچان لیا اور کہا کہ نہیں آپ کے کوئی کرائے نہیں لیں گے مفت میں لے جائیں سمجھ جائے تو یہ بزرگوں کی خدمت کا ایک طریقہ آج کا نہیں ہے بہت زمانے سے یہ بدہ چل رہی سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ جائے بغیر کرائے کے لے گئے اب راستے میں بیت سمندر میں ٹھونگی 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 کے نیچے پانی نہ آگی موسی علی السلام نے دیکھا کہ تختہ توڑ دیا جھٹ بولے کہ آپ نے یہ کیا 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 آپ چاہتے ہیں لیتغرقہ اہلہا کہ کشتی والوں کو ربوئے آپ نے یہ ذرا ناپسندیدہ کام کیا یہ موسی علی السلام کی شریعت کے مطابق وہ ناپسندیدہ کرتا کہ کیوں وہ فرماتے ہیں کہ حمالونا بغیر اولد وعردت انتغرق اہلہا فخرکتا کہ آپ کو بغیر قرائے کی تو ان لوگوں نے سوار کیا اور آپ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ اس کشتی کو توڑ کر سارے کشتی والوں کو ڈوبونے کا انتظام کیا انہوں نے کہا کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ لن تستو کیا میں یہ صبر میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گی لیکن یہ میں بھول گیا تھا اور بھول چوک کو ماف کر دیا جاتا ہے میرے معاملے میں زیادہ آپ سختی نہ کریں ٹھیک ہے پھر گئے آگے کنارے جب پہنچ گئے دونوں اترے آگے بڑھے راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ایک لڑکا ملا آپ نے اس کے کاندے پہ ہاتھ رکھا اور اُن پر اس کے سر پہ بال پکڑے اور جھٹکا دیا گردن اس کی الگ ہو گئی گردن الگ ہو گئی تو موسیٰ علی سلام فرماتے اَقَتَلْتَ نَفْتًا ذَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْتًا آپ نے ایک ایک بے گناہ بچے کو قتل کر دیا حالانکہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا یہ تو برا کام ہوا انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہ تھا کہ آپ صبر نہیں کریں گے میرے ساتھ دیکھئے موسیٰ علی السلام کی ایک شریعت اور حضرت خضیر علی السلام کی ایک شریعت انہوں نے اس کو قتل کر دیا پھر آگے بڑے ایک گاؤں میں پہنچے رات کا وقت تھا کہا کہ گاؤں والوں سے کہ ہم دونوں کو مہمان بنا لوں تو گاؤں جاتے ہیں لوگ کس کو کس کو ہم بنائیں گے جائیے ہاں تو انہوں نے فَأَبَوْ أَنْ يُغَجِّفُوهُمَا انہوں نے میمان بنانے سے انکار کر دیا جاؤ جاؤ یہاں تھے اب پہچان نہیں رہے تو اب اسی گاؤں کے کنارے ابھی پہنچے ہی تھے حضرت خضیر علی السلام نے دیکھا ایک دیوار وہ تل ہی ہوکے اب گر رہی ایسے آ رہی سیدھی دیوار تھی یوں اب یوں ہونے لگی ایسے حضرت اور اس دیوار کے بارے میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی نمہ نے فرمایا کہ یہ دیوار چار سو ہاتھ لمبی تھی اللہ حضرت ایسے ایسے تو مزدوری لے لیجئے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے مزدوری لے لیجئے انہوں نے فرمایا کیا میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے فرمایا یہ میرے اور آپ کے درمیان اب جدائی کا وقت ہے تین مرتبہ آپ نے ٹوک دیا اب تین کے بعد ہجت قائم کرنے کے لئے کچھ باقی رہا نہیں اس لئے اب یہیں پر ختم اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے وہ سب کام کیوں کیا تھا اما صفینت فقانت لغلام این یتیم دو نابالخ یتیم بچوں کی وہ کشتی تھی وہ چلتی تھی قرائے پر اور جس جگہ جا رہی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا اچھی ساتھ ستری اچھی نئی کشتیاں دیکھتا تو زبردست کی چھین لیتا تو میں نے سوچا فَأَرَتْتُ أَنْ أَعِبَهَا میں نے چاہا کہ یتیموں کا مال برباد نہ جائے ظالم کے آت میں اس لئے میں نے اس میں عیب پیدا کر دیا سبحان اللہ اس عیب کی وجہ سے کشتی تو محفوظ رہے ان یتیموں کی یہ کیا میں نے اور تیسری بات یہ دوسری بات یہ کہ جو بچے کو میں نے قتل کیا اس بچے کی پیشانی پر میں نے دیکھا کہ اس پر کافر لکھا ہوا اور میں نے یہ جان جان لیا کہ اس کے دو اس کے ماں باپ بڑے نیک اور متیو فرما بردار اللہ یہ بچہ ان دونوں کو بھی کافر بنا دے گا لہذا میں نے سد باپ کے لئے اس کو قتل کر دیا اور مجھے معلوم ہے کہ اللہ اس کے بدلے نیک صالح بچی ان دونوں کو عطا کرے سبحان اللہ سبحان اللہ ان دونوں ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنے اس لئے بھے نے اس کو راستے سے ہٹا دیا اس لڑکے کو راستے سے ہٹا دیا یہ دیکھئے موسیٰ علی السلام کی شریعت کیا ہے اور خضیر علی السلام کی شریعت کیا ہے حضیر علی السلام مستقبل کی جو چیز ابھی وجود میں آئی نہیں جرم ثابت نہیں ہوا مگر وہ ان کے نزیق ان کی شریعت میں یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو راستے سے الگ کر ساف کھ ان کی شریعت موسیٰ علی السلام کی شریعت میں تھا کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو صدا نہ دی جا جرم ثابت نہ صدا نہ دی جا دنگ میں آئی بہ تو دونوں یہ شریعت ہیں اب وہ دیواء عمل جدار فکانت لغلامین یتیمین وَقَانَ تَحْتَهُمَا كَنْذُن لَهُمَا کہ جیوار وہ تھی کہ اس جیوار کے نیچے خزانہ ان دونوں نابالق بچوں کا دبا ہوا اللہ نے اراد رب ہم ان یخرج کہ اللہ نے چاہا کہ وہ خزانہ ظاہر کر دے اپنی رحمت سے چاہا مگر میں نے یہ سوچا کہ یہ لوگ نوٹ پاتھ لیں گے وہ بچے غریب کیا ہوں گے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَ اور ان دونوں بچوں کا باپ جو تھا بڑا نیچ تھا اس وجہ سے میں نے یہ ارادہ دیا کہ ان دونوں کا خزانہ محفوظ رہے اب جب سوچو باپ نیک ہوتا ہے تو اولاد کو بھی فیض پھو سبحان اللہ سبحان اولاد کو بھی کچھ جانا جاتا ہے سبحان ابو ہم صالح سبحان میں آگئی گا ان کا باپ جو ہے بڑا نیک تھا اس لئے میں نے یہ کیا تو اب میں نے دیوار چھیدی کر دی تاکہ وہ خزانہ محفوظ رہے سن لو فَأَرَادَ رَبَّهُمَا أَنْ يُخْرِجَ أَنْ يُخْرِجَ كَنْدَهُمَا اللہ نے چاہا کہ ان کا خزانہ ظاہر کرے اور حضرت خضیر علیہ السلام نے چاہا کہ دبا رہے تاکہ یہ طاقتور ہو جائیں جب غلاب تو اپنا خزانہ نکال لیں تو انہیں آئی بات کیا اس کا مطلب ہوا کیا مطلب ہوا ایک نبی کو اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے کیا اختیار دیا ہے سمجھ میں آرہی یہ بات اللہ نے چاہا کہ خزانے کو ظاہر کرے اور میں نے چاہا کہ وہ بچا رہے تاکہ وہ یہ تو کیا نبی کا ارادہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ کے ارادے کو بدل دے ہر جس نہیں نبی کے دل میں ارادہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے کیوں تاکہ نبی کی عظمت ظاہر ہو کہ اللہ کے اہاں اس کے ارادے کی کا اتنا بدن ہے کہ اللہ اس کے ارادے کو پورا کر دیتا یہی چیز وہاہبیوں کو سمجھ میں نہیں آئی اس لئے وقع دیتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو نبی بھی بدل لئی سکتا ارے بے وقوف اللہ کے حکم کو نبی اللہ ہی کے حکم پہ بدلتے ہیں سبحان اللہ جو بدلتے ہیں وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کیا قرآن میں نہیں پڑھا اللہ آپ کو وہ مرتبہ دے گا کہ آپ راڈی راڈی